اے شرادے مطرو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کنیا کی دنیا میں بات کریں گے کنیا راشی والے جاتکو کے تین دنوں کے دینک راشی فل کے بارے میں یعنی تین چار اور پانچ نومبر کنیا راشی والے جاتکو کے لیے کیسے رہیں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی جانیں گے چلیں مطرو ویڈیو کی سروات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کنیا راشی والے جاتکو کے لیے یہ تین دن کیسے رہیں گے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو میترو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اس چینل پہ صرف اور صرف کنیا راشی والے جات کو کیلئے ویڈیو ملتی ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تو چلیے جانتے ہیں کیسے رہیں گے یہ تین دن کنیا راشی والے جات کو کیلئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے آج ہی وکا کی ان تین دنوں میں آپ کی آجیوی کا کیسی رہے گی دوستو آپ کی شنگ اٹھنا تمکتا تفہ نتردو کرنے کی چھمتا کا وکاش ہونے والا ہے ان تین دنوں میں وانی کا آکرسن آپ کو ویعاپارک شفلتہ دن آنے والا ہے ویعاپار کے چھتر میں لاو دلوانے والا ہے آپ کی ویعاپارک سونچ کہ کارن آپ کی خیاتی میں وستار ہوگا مان سممان بڑھے کا نام ہوگا ویعاپارک دشتی سے یہ تین دن اتم ہے یہ تین دن کا سمیں جو بہت خاص ہے لاو کی استطیتیوں کا نرمان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چھتروں کو شفلتہ ملے گی روزگار میں پدو نتی کی سمبھاؤنائیں بھی بن رہی ہیں یاترہیں لاو دائے کا سدھ ہونے والی ہیں بات پاریواری کے جیون کی کرتے ہیں دوست آپ کی ماتا کے پکچ سے آپ کو وشیش شایوگ ملے گا ماتا آپ کی مدد کریں گی پریوار میں پریم تتھاؤ اتصاہ کا واتاور ان تین دنوں میں بنا رہے گا جیون ساتھی کے ساتھ مدھر شمعی ویعتید کرنے کے لیے یہ تین دن بنا ہے اس لحاظ سے دن بہت ہی اچھا ہے پتہ کے شایوگ تتھا مارک درسن سے عارتھک انتی ہونا سنشچت ہے عارتھک لاو ہونے کے شنکیت دے رہے ہیں یہ تین دن کٹوم بیانی کی ریلیٹیف جو ہیں آپ کے رشتدار ہیں ایک نئی پہچان آپ کی بنے گی ان لوگ کے نجروں میں ان تین دنوں میں کسی پرانے مطر سے بھیٹ کرنے کا من ہو سکتا ہے جس سے آپ ان سے ملنے جائیں گے اور نئی ارجہ کا سنشار آپ کے اندر دیکھا جائے گا نیا بدلاؤ ان سے مل کے آپ انسپائر ہوں گے کسی کام کو لے کر اور نئے کام کا شروعات کر سکتے ہیں بات عارتھک جیون کی کرتے ہیں ویوست تھاپک کے روپ میں کارے کر رہے ہیں جو جاتک ہیں ان کو لاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دھن کا آوہ گمن ہوگا دھن آئے گا آپ کے پاس جس سے آپ کے رکے ہوئے کام بنیں گے آپ کے جیون میں چل رہی سمسیا کا انت ہوگا عارتھک انتی ہونے کی آشار دکھائی دے رہے ہیں تو سو اناوشک خرچوں پر آپ کو تھوڑا نیانتر رکھنے کی اوشکتہ ہے فیجول خرچی مت کریے انہی سمانوں پر انہی وستووں کا ویائک مطلب کھری دیئے پیسے ان پر انوشک کریے جو آوشک ہو جو جروری ہوں جو سمان پہلے سے آپ کے پاس ہے اس کا اپیو کر لیجئے پھر نئے سمان کھری دیئے دوستو سواست کی بات کرتے ہیں سواست کے لحاظ سے یہ تین دن بہت ہی اتتم بنا رہے گا ادھے کو عمروالے جو جاتک ہیں ان کو تھوڑا ہڈیوں کا جو جوڑ ہے تھوڑا پریشان کر سکتا ہے درد کی سمسیا ہو سکتی ہے پرنطو آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ تیل کی مالش کروائیے سواست جو ہے اچھا برقرار رہے گا اپائے کر سکتے ہیں کارچھتر میں آ رہی بادھاؤں سے مکتی کے لیے سری حری بشنو کی اپاس نہ کریے بشنو بھگوان کے شرن میں جائیے ان سے لاو ملے گا آپ کو شانتی ملے گی من میں شانتی آئے گی یہ اپائے آپ ایک بار جرور ٹرائے کریے تو دوستو یہ تھا آپ کے تین دنوں کا دینکراشی فل امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی مطروں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے چینل پر ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو مطروں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چلیے ملتے ہیں آپ سبھی مطروں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے مسکراتے رہیے آس پاس صفائی رکھئے گھر والوں کا خیال رکھئے ساتھی ساتھ اپنا بھی خیال رکھئے یہ تین دن منگل میں بیتے شب بیتے اچھے بیتے یہی کام نہ کرتے ہیں جائے شرعہ دہے